کے ساتھ ہر قسم کی جاریت کر رہا ہے اور اس میں اب بھی جاریت جو ہے وہ آج سرے پہرشت ہے بھارت نے لڈاخ میں دریسند اور سکلے جو راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے جس کے نتیجہ میں ریڈ الارٹ تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن یہ پاکستان کی ایک لیے ایک بڑے مسائل کا سبب ہو سکتا ہے لیکن ہماری تیاری پوری ہے انڈی ایم نے اس سلسلے میں بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں وہ کیا تیاریاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ دو معزوز مہمانہ موجود ہیں میرے ساتھ پہلے مہمان ہے برگیڈیر مختار احمد آپ منبر آپریشنز اور ترجمان انڈی ایم میں ہیں اس کے علاوہ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہے اے بی ایم ریٹائیٹ اعجاز محمود ملک صاحب آپ تجریعہ کار ہیں اور پانے کے حوالے سے ان کی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس بھارت کی ابھی جہاریت کا مقابلہ کر سکتے ہیں برگیڈی صاحب درائے ساتھ لجمعہ نے پانی چھوڑ دیا راوی کے اندر بھی پانی کا لیول آسا آسا انکریز ہو رہا ہے لگداخ میں بھی صورتیال کوئی اچھی نہیں ہے آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کے پاس آپ کے پیاری کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دو دن سے یہ جو فلڈ کی سیچوئیشن ریبرائین فلڈ کی سیچوئیشن بنی ہے اس میں سپلج کا جو فیٹ لیبل ہے یہ سب سے سرک سہریس ہے جس میں باکٹا ڈیم سے تقریباً دو سو چالیس ہزار کیوسک پانی چھوڑا ہے انڈیا نے جو کہ پاکستان میں گنڈا سنگوالا کے مقام پہ داخل ہوتا ہے لیکن امید جو ایکسپرٹس کر رہے ہیں وہ یہ کہا رہے ہیں کہ یہ دو سو چالیس ہزار کیوسک جو ہے یہ کم ہو کے اگر پیٹ پاکستان میں جب داخل ہوگا تو یہ ایک لاکھ سے دیر لاکھ کیوسک کے درمیان رہ جائے گا کیونکہ درمیان میں ان کے بھی ہیڈ ورکس ہیں نہریں ہیں اور کچھ انہوں نے گاؤں بھی اسی سنگوی گاؤں بھی ان کے انڈیا والی سائٹ بھی بھارتی پنجاب میں افیکٹ ہوئے ہیں اور یہ ابھی جو فلو ہے وہ ہر گھنٹے میں دو گھنٹے میں یہ بڑھ رہا ہے گھنٹا سنگوی گاؤں میں ابھی یہ تقریبہ ستائیس ہزار کیوسک کے اوپر چلا گیا ہے اس پر ہمارے ایسے گاؤں ہیں یا دیہات ہیں جو فوری طور پر اس سے بتاثر ہوئے ہیں وہ میں بتانے لگا تھا کہ جو ہی گھنٹا سنگوی گھنٹا سنگوی گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو پہلا جو ڈسٹرک ہے وہ قصور ڈسٹرک ہے جو کے افیکٹ ہوتا ہے ابھی جو امیجیٹلی جو گاؤں ہیں جو قصور ڈسٹرک اور دریائے سترک کے کنارے واقع ہیں وہ کچھ افیکٹ ہو رہے ہیں جس کے اوپر پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ افورٹی اور ڈسٹرک ڈیزاسٹر مینجمنٹ افورٹی قصور جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے پاک آرمی بھی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے اور اس کی ڈبل ون ڈبل ٹو کا ازارہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو غیر محفوظ گاؤں یا آبادیاں تھیں جو دریائے کے بھیج کے اندر کچھے کے علاقے میں بن چکی تھی یا اس کے کنارے پہ ان کو خالی کرا کے محفوظ مقامات پہ لے جائے جا رہا ہے اور ڈسٹرک ڈیزاسٹر مینجمنٹ افورٹی قصور نے وہاں پہ کیپ بھی ریلیف کیمپ بھی سٹیبلش کر دیا ہے ٹینٹ بھی لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے اور وہاں پہ لوگ رہ سکیں جب تک کہ پانی کا فلو نیچے نہیں چل جاتا جو پیٹ پانی کا فلو ہے سٹلج میں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل دوپہر کے بعد کسی تائم پہ ہو بڑا ریلہ آ سکتا ہے بیس اور اکیس کی درمیانی شب ہوگا جو کہ پھر آجے والے ڈسٹرکٹ جو ہیں لائک اکارا ہے قصور کے بعد اس کے بعد پاک پتن ہے بہاری ہے لودرہ اور بہاولپور کے علاقوں کو بھی کچھ افیکٹ کرے گا لیکن یہ وارٹر جو لیول ہوگا یہ ان علاقوں تک پہنچتے پہنچتے یہ کم ہوتا جائے گا جو کہ نیچے والے علاقے ہیں ان کو امید کی جا رہی ہے کہ یہ کم افیکٹ کرے گا کم افیکٹ کرے گا بلکل آپ نے دوست کا یہ کم افیکٹ کرنے کی امید ہے لیکن اجاز صاحب میں نے دیکھا ہے کہ راوی کے اندر بھی اور جو دریا جب خوشک ہوتا ہے تو لوگ جا کے وہاں پہ گھر بنا لیتی ہیں جھوپریاں بنا لیتی ہیں ایون آبادکاری وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب اس طرح کے سلابی صورتی آل پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو جانب نقصان ہے وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے پہلے جا کے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا دیکھیں جی یہ جو مسئلہ ہے اس کو دسٹرک لیول پہ یہ بڑے اچھے طویقے سے مینیز کیا جا سکتا ہے اور اصل میں اس کے لیے ہمیں ایک مربوط جو ہے اپروچ کی ضرورت ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ عمومی طور پہ دوسری چیزوں کو پرائیٹی دیتے ہوں گے سارا سال کے ان مسائل میں الجے رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو اس کے کنسرن محکمہ میں ہیں جب بڑت آئے گا تو یہ اس کے ہنڈل کر دیں گے لیکن ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ جو فلیب سیچویشن ہے یہ کوئی ایکی جو ریپیڈ آنسٹ ڈیزاست ہے لیکن پھر بھی اس کی ایڈریز میں بے گورننگ کے مل جاتی ہے اور پھر پچھلے سالوں کا جو بارشوں کا یا فلیٹ سیٹیشن کا جو ایک ٹائٹرن ہوتا ہے اس کی بیسز پہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اور آج کل تو بڑی اچھی جو ہے گیجٹ ویز اویلیبل ہیں سیٹلائیڈ ایمیجنی کی تھوڑ ہم ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان ٹائٹرنز کو ابزار کرتے ہوئے اور اس کے بیسز پہ ہمیں اپنی تمام جو آبی گزرگاہیں ہیں اس کے ساتھ جو جگہیں ہیں جن کو آپ نے ہائلائٹ کیا ان کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پہلے سے کلیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو دسٹک مائلنگ منڈ ہے وہ ان کو ایکٹیو کرنا ہے اور اس کا اپنا روحل اس کو باپر وقت جو ہے وہ بڑے کرنا رہا ضروری ہے برگری سب میں آپ سے ایک اور چیز بھی اس پہ یہ ایڈیشن بھی ہوگا لیکن میں آپ سے یہ سنجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ کوئی بھارت جو ہے وہ کوئی اتھتی سو کلیمیٹر لندی اور میں نے کال کے کوئی پچاس بڑے اور دو ست چالیچ چوٹے بیم بنانے کے ساتھ اس میں مصروف ہے تو یہ کہ ہمیں ان کو اس چیز پر بھی ہم روک تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو بھی ہم کر سکتے ہیں جو بھی اس کے لئے مجیز لے سکتے لینے چاہیے ہم کیونے بیم بناتے ہیں آلو یہ آپ کی جنس دکشن میں نہیں آتا لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ دونوں آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں کہ ہم کب اس کی طرف جائیں گے تاکہ یہ کم سے کم نقصان ہو جب پانی آئے تو ہم بھی روک لیں اس کو پہلے میں تھوڑا سا پچھلے سوال کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو انکروچمنٹ ہو جاتی ہے دریا میں کچھ کے علاقے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں غیر محفوظ علاقوں میں جو باقے دار میں سیول ایڈنسٹیشن کے لئے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان کو وہاں سے نکالنا اور شک کرنا اس کے لئے بہت اچھی قانون سازی کی ضرورت ہے جو پروینشل لیول کے اوپر اور انکلیمنٹ کرے اس کو نام دیا جارہا ہے ریورائن ایکٹ اس کی لیجسلیشن ڈرافٹ ویارہ یہ منسٹری آف آٹر سورسز اور باقی جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملکی قانون سازی ہو رہی ہے جس میں ایڈن آپ دیکھیں گے کہ جو انکروچ لوگ کرتے ہیں کاشکتاری کر لیتے ہیں کیونکہ زمین جو دریا کے مرک فٹائل ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ شیفٹ ہو جاتے ہیں ایڈن وہاں پہ بجلی کا میٹر تک ان کو مل جاتا ہے جو کہ ان لیگل وہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر قانون سازی افیڈ اگرات پہ ہو رہے ہیں جس وقت وہ ریورائن ایکٹ اپرو ہو گیا تو یہ جو ان لیگل انکروچمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھا میں دوسرے سوال کا سر مجھے آپ سے اگر اس کو تھوڑا سا مجھے رہنمائی فرمائے کہ کس طرح سے ہمیں اب اس سلسلے میں کیا حکمتی عملی ایڈاپٹ کرنی چاہیے وہ تو دیم بنائے چلا جا رہا ہے ہمیں بھی کچھ اس طرح کرنا چاہیے ہم یہ پروگرام کا جیسے امام ہے کہ ہم جو بھارت کی طرف سے آپ بھی جارہیت ہے اس کے اطرح انداد کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ورہاں اس کو ہم اس پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی آگئی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جو فود سیکیورٹی یا وارٹر سیکیورٹی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا اہم کامپوننٹ ہے اور ہمارے جیسے ملک کے لیے جو کہ ایک اگرگرین سوسائٹی ہے اور ہماری معیشت کا دارمدار جو ہے تو ہمارے لیے پانی کی اہمیت جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں شاید اور بھی زیادہ ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو صرف پانی باروش باسمیات یا جو فلڈ آنے کے صورت میں جو اپریشنل یا ورکنگ لیول پر منیجمنٹ ہے صرف ان اقدامات پر توجہ نہیں دینی چاہیے لیکن نیشنل لیول پر اس کو وہی پرائیٹی جنی چاہیے جو ہم اپنی نیشنل سیکیریٹی کے دوسرے ایشیوز کو پرائیٹی دیتی ہیں اب اگر ہم پاکستان بھارت کا ذکر کریں تو یہ ہمارے چھے دریاز انڈس بیسن ہیں انڈس بیسن دنیا میں دو سو ایک سٹ بیسن ہیں جن کو لوگ امیمی طرح پر شیئر کر کے پانی استعمال کرتے ہیں اور جب پاکستان انڈس بیسن بنے تقسیل ہوئی تو بریٹیش ایرز نے جاتے ہوئے جہاں ایک تقسیل کا جو ہے فیزیکل ٹیریٹیز جو تھی ان کی تقسیل کا تو انہیں ایک اگرچہ اس کے پر بہت سارے کوئیسن ہے اور وہ تشویر کا مسئلہ اسی سے ہی جو ہے اس نے جنم لیا اور وہ آج تک دونوں ملکوں کے لیے وہ ایک کانیوز جو ہے ایک سورس اف ٹینشن ہے لیکن جو پانیل کا مسئلہ تھا اس کو اس وقت حل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک انہیرنٹ جیوگرہفیکل پابلم ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہوئی ہے بھارت ایک اپر ریپیرین کنٹری ہے اور پاکستان میر ریپیرین کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمیں پانیل کے جو شیئر استعمال ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے انڈس جو سنت آج معاہدہ جو انڈس پیسل ٹریٹی تھی وہ اسی سلسلے میں کیجئے سر ووٹر اپنے دیکھیں نہ وہ تاشکن کو مانتا ہے نہ وہ دوسرے معاہدوں کو مانتا ہے جو پولیٹیکل معاہدہ تھے ان کو نہیں مانتا سنت آج معاہدے کو کہاں مانے گا مجھے بتائیں میرے خیال میں دیکھیں جی وہ تو کلبوشن کے سلسلے میں بھی وہ نہیں مان رہے تھے جب ہم انٹرنیشنل اور اپنا کیس ہم نے ایفیکٹیز بھی پرسوٹ کیا تو آپ نے اس سے نسیشنل اکثر یہ دیکھیں کہ درائے سندھ پچاس کسٹ پانے لوگ کے اور بڑی نیا نکال کے درائے برم پترہ ہمیں شامل کر رہا ہے یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا سندھ بھی سو جائے گا ہماری سندھ سندھ آپ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے اور کہاں تک درائے بر جاتا ہے ہمیں ہمش کی ہے ہمیں دنیا کو یہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھارت کا مسئلہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے بھارت کا مسئلہ بلہ دیش کے ساتھ بھی ہے برم پترہ جو ہے فلوڑ میں ان کا ساتھ بھی مسئلہ نپال کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے اور ہمیں جو پوائنٹ ہائلائٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا سورن رائٹ نہیں ہے ان دریاوں کے اوپر جس طرح زمین کے اوپر ان کا سورن رائٹ ہو سکتا ہے جو ڈسپیوٹیڈ کریٹری کے علاوہ لیکن ان دریاوں کا جو سورس ہے وہ تو ہے ہی موسیلی ڈسپیوٹیڈ ایلیا میں تو اس کے اوپر انہوں نے جو اپنا نیریکیو دیان کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کو کہتین جی کے رن اوڈ دے بر ہیں لیکن جو وہ سٹوریج کہتے ہیں وہ نے وہاں پہ اپنا جوتین کشن ڈالا اور دوسرے ڈین جو بنائے ہیں اس میں انہوں نے اس کی سورج بھی کی ہے یہ کل کو ہمارے لیے جو نیرم جیمن پروجیکٹ ہے اس میں بھی اس کے لیے بھی ہمارے لیے کشن ڈالا ہوگا میں برگیر سب تھوڑے سب آپ کی طرف آنے شاہتا ہوں ہم نے ریڈ جاری کر دیا ہے ریلہ آجاتا ہے اس سلسلے میں پھر اس کے بات چونکہ پانی کو تو نہیں ہم اس پرہ سے کر سکتے پانی تو جو آپ کو پتا ہے کہ جب پھیلتا ہے تو تباہی لے کے آتا ہے اور تباہی اگر تو امید کی جاری ہے کہ شاہد اس لیول پر نہ آئے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری ہے جو ہمیں تک انفرمیشن کی تیارییں شروع کرتے ہیں جس کے اوپر comprehensive thinking process ہوتا ہے اس کا document بنتا ہے جس کو ہم مونسون contingency plan کہتے ہیں جو کہ ڈسٹرک لیول سے مرج ہوتا ہے پھر پروینشل لیول کے اوپر آتا ہے پھر نیشنل لیول پر ان تمام stakeholders کے ساتھ مل کر اس کو کو کوڈنیٹ کرتے ہیں ابھی اس میں جتنے بھی national stakeholders ہیں like technical bodies ہیں پاکستان med department پارکو ہے اور federal fed commission ہے یہ سارے ہمارے ساتھ on board ہوتے ہیں اور اگلی warning کے حساب سے پاکستان med department تو ایک ہے لیکن trans boundary جو water آتا ہے اس کے لئے پاکستان commission پر انڈس water ہوتا ہے یہ national level پر فیڈر level کے اوپر ہوتے ہیں اسی طرح provincial level کے اوپر بھی تمام provincial departments along with the pdm میں اس کو کام کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دیزاسٹر منجمنٹ ہوتی ہے پنجاب اس لحاظ سے تھوڑا لکھی ہے کہ اس میں ریس کی ڈبل وان ڈبل ٹو اوہر جو نگام ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے اور وہ اس میں کافی کارا احمد دیتا ہے اس کے ساتھ پاتھ آرم فورسز نے ہر ذلے کے لیے یونٹ ایور مارک کی ہوتے ہیں جو ایڈ ایڈ آف سیول پار اور انٹرنیل سکیلیٹی ڈیوٹیز کے لیے ہوتے جو فوری طور پہ ان لوگوں کو ریسکیو کر کے پہلے کام ہمارا یہ پانی آنے سے پہلے کہ ان کو سیف مقامات پر شفٹ کیا جائے کیونکہ اس میں میرے پاس تصویریں بھی ہیں اس کی جو اس وقت قصور میں کیمپ اسٹیبلش ہو چکا ہو ہے اس کی قپیسٹی کتنی ہوتی اس کی قپیسٹی اس طرح صورت میں آرم فورس کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بیک اپ میں پورے ملک کے لئے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اسے ہم تین لاکھ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہوتے ہیں بہت تین لاکھ لوگوں تک اس کی ٹکل ڈاون ایفیکٹ ہے اس کو رسکیو کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پیٹی سائز کر دیا ہے اسیوز کو پانی ہمارے ہاں آپ کو پتا اللہ کی رحمت ہے ہم نے اس کو زحمت بنا دیا ناظری کی پالیسیاں آپ دیکھ لیں ہم نے کاراباد کے اوپر جتنی زیادہ سیاست کی گئے کسی وہ چیز پہ نظر نہیں آتی بلکہ یہاں جنگاروں کا نام لیا ماشاءاللہ وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے mandate سے رول ہیں ڈی ایم 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 اس کے علاوہ ایک اور محکمہ سیویل ڈیفینس کا محکمہ ہے جو جس لیول پہ ان کے پاس ایک سیویل ڈیفینس کا محکمہ کام جو میں فارم ڈی جی سیویل ڈیفینس ہونے کی لیکن میں اس کے اوپر دیانات سرکت کرنے شاہوں گا یہ جو آپ جیسے پڑے لکھے اور جو جنگ کو ایم اویرنیس ہے اگر آپ کے پاس بھی صحیح انفرمیشن نہیں ہے تو گروہ ہے کہ میں اس چیز کو ہائیلائٹ کروں وہ یہ ہے کہ سیویل فینس کا جو اوریجنل روز تھا وہ ایک وار ٹائم روز ہے جس میں انہیں جو ایر ایر فورس سے جھون کنے گی اس کو سارے جو ہے جو اپنے وارننگ سیمٹر سکیل جو بھی ایفیکٹی لائکی ایفٹی ایلیا ہوتا بروقت وارننگ دیتے ہیں اس کے علاوہ تمام جتنے نیشنل ویپی ہوتے ہیں ان کے لئے کیموفلوجی کی سکیل اس کے علاوہ بیک آؤٹ یہ ساری چیزوں جو کہ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ پیس ٹائم میں اس کی ویزیبیلیٹی نہیں ہوتی اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ان کو نیشنل فور کے بعد ایک کانسٹیوشن امینگمنٹ کے بعد ان کو ایک سیول رول بھی دیا گیا ہے جس میں نیشنل ڈیاسٹرز نے کام کرنا ہوتا ہے جیسے ان کے دس ٹریننگ انسٹیوشن ہیں جو لوگوں کو فی آف کاس پورے ملک میں سارا سال ٹریننگ دیتے ہیں اب بات یہ کہ اب جب سلابر سور تھیال پیدا ہو تو نظر نہیں آتی میں ٹریننگ آن گراؤنڈ بھی نظر آئے نا یہ آپ دیکھئے کہ اب بھی بگیگے صاحب اس چیز کو انڈویرز کریں کہ اب اب ہی پی ٹرین کوئی سلابر کی صورت میں بھی ویدویلے کی صورت میں جس بھی نیچرل سلامیٹیز ہوتی ہیں جو بولنٹیرز ہیں سیویل دیتے ہیں اس کا محکمہ ہی دیتا ہے ہمیں اس کو ہی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی ابھی اس محکمہ میں اتنی زیادہ پور ایکٹیو آپ کو ایکٹیوٹیز نظر نہیں آرہی لیکن اس کو بھی ہمیں بھی انرجائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن ساری دنیا میں یہ موڈل ہے کہ نیچرل ڈیزارسٹرز ہوتے ہیں اس میں سر انکو چھوڑنے آتی ہوں گی بہا پانی آدھے آدھے ہیں میں دیکھا اینڈی میں ہماری پاک ساج جو نگے ہوتے ہیں بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں پانی کندر کھڑے ہوتے ہیں کھان چھوڑے ہیں حالی کپ راہے میں کشتی آئین ہی نہیں ہے بس وہ نکالے جا رہے ہیں سیبل ڈیفنس بہر باہر کھڑا بہر باہر ایسے نہیں ہے ان کے ولانچیرز ابھی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو مزید سانسن کرنا چاہیے سانسن کرنا چاہیے پڑھائی جاتی ہے اکڈیمکلی وہاں پڑھائی جاتی ہے ہماری جو ملیٹری لیڈرشپ ہے ان کو اس چیز کا براہ اچھے طرح ادرات ہے کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بلکہ نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کو رگالیس کہ ان کی ریجنل یا پارٹی وابستنیاں کیا ہیں ہمیں ان کو سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی وابستنیوں سے بالا کر ہوکے اس مسئلے کو اسی طرح جس طرح قام پوری جب انڈیا کی طرف سے اگریشن کی بات ہوتی ہے تو پوری قام میں چکھی ہو جاتی ہے ہم کالاباک دیم پہ یا دوسرے چھوٹے بڑے دیم بنانے پہ ہم کیوں نہیں چکھی ہو سکتے بلکہ نہیں چکھی ہو سکتے ہیں برگیر سام مجھے بتائیے اگریشن تو کر دیا انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اب آپ کے پاس کتنے انڈیا میں کے پاس total number آپ کتنے لوگ ہیں اور یونٹس ہیں کہاں کہاں آپ نے کس طرح سے ان کو deployment کس طرح سے کی ہے انڈیا میں ایک بڑا comprehensive نظام ہے جو دسٹک سے اکتا ہے اور پھر پروینس سپورٹ کرتا ہے اور پروینس کو جہاں بھی کمی بیشی ہوتی ہے جہاں پر فیڈرل ریسورسز چاہی ہوتے ہیں وہ انڈیا میں مہیا کرتا ہے مثال کے دور پہ ڈسٹک کے اوپر کیا ریسورسز ہیں ڈسٹک کے اوپر ڈسٹک قصور میں فارغمپل ریس پی ڈبل ون ڈبل ٹو موجود ہے پاک فوج کے دستے وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہوئے جو لوگوں کو نکال رہے ہیں اس کے ساتھ سیبل ڈیسنس انہوں نے ذکر کیا پولیس فورس ہوتی ہے جو کہ ان تمام لوگوں کو ان خلاب میں یہ مدد کرتی ہے along with the ڈسٹک ایڈنسٹریشن اس کے ساتھ اگر کوئی فیڈل ڈیسورسز پاکستان آرمی سے ائر فورس سے نیوی سے کوئی ڈائیورز چاہیے ہیلیکاپٹر سپورٹ چاہیے اور کوئی مزید ٹینٹ فوڈ آئیٹم نان فوڈ آئیٹم میڈیکل کیمپس سٹیبیش کرنے ہسپیٹر سٹیبیش کرنے کیونکہ اس کے بعد ڈیزیزز بھی پھیل جاتی ہیں میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم نے ساری بیک اپ سپورٹ کے اوپر رکھے ہوتے ہیں جو ہی ڈسٹک ایڈنسٹریشن سمجھتی ہے کہ ان کی کپیسٹی سے کام بڑھ گیا ہے تو ہم فوراً ان کو وہ چیزیں انتظام پر کے ان سائٹ مہیا کرواتے ہیں مجھے میں ماضی میں جب ہم پری مونسون کانفرنس کرتے ہیں تو ہم ریسورس میپنگ کر لیتے ہیں یون ایجنسیز کی کہ فارغیمپل یون اوچہ ہے یا ورڈ فوڈ پروگرام ہے یا دوسرے ہیں ان کے پاس کتنا فوڈ آئیٹمز اور آبیلیبل ہیں اس کے ساتھ کچھ آئین جیوز ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ان علاقوں میں کام کر رہیتے ہیں ان کو بھی ہم ریسورس میپنگ کر لیتے ہیں اور اسی طرح مخیر ہمارے اپنے ادارے ہیں پی آر سی ایس ہے اسی طرح یہ تمام وولینٹیر آرگنیزیشن بھی ہیں تو یہ فوری طور پر ہمارے سے رابطہ کرتی ہیں ہمارا نمبر یون نمبر ہے ٹیپل بان بان فائی سیون بان فائی سیون اور اسی طرح ہمارا نیشنل ایمیجنسی آپریشن سینٹر راؤنڈ اکلاک کام کر رہا ہوتا ہے ہماری ایکٹو بیب سائٹ ہے ڈی ایمی ڈاٹ پی کے ڈاٹ جی اوی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر بھی ہمارے سارے کانٹیکس نمبر لکھے ہوتے ہیں جس نے بھی اپارنمنٹس ہیں اور ہمارے ریچی بل آن یو این لائن پہ بھی لینڈ لائن پہ بھی موبائلز کے اوپر بھی اور اسی طرح پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ سوالٹ میں پروینشل ایمیجنسی راؤٹ کر دیتے ہیں تو ڈیپٹی کمیشنر کنفرن تو پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ تاکہ لوگ ان کی ہیلپ بھی پہنچ سکے اگر کوئی ویلینٹی ایڈ ڈاکٹر کی آرگنیزیشن یا کوئی اور بھی آکے کام کنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی ڈیپٹی کمیشنر کی امبریلہ میں رہتے ہوئے ان کو پرکی میں آپ سے ایک رسپانس چاہتا ہوں خرص کریں لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں چونکہ حالات نگر آرہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بوت ہمیں مسائل آئیں تو خوشک میراجات وہ آکے دیں یا چیزیں فر ایسی چیزیں لیتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں سب سے پہلے پانی کی کمی ہوتی ہے اور لیکٹیٹنگ اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو پیگنٹ ومن ہوتی ہیں ان کے لیے خوشک دود کی اور ان چیزوں کی جو بچوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ چاہی ہوتے ہیں اور نورمل ہم فوڈ پہتے جو تا جس میں آٹا گھی ڈالیں چاول چاہ کی پتی خوشک دود ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے جو کہ ہم امیجیٹلی لوگوں پر پہنچائیں تاکہ وہ اپنا کھانا بنا سکے ساتھ سے آٹھ دن کے لیے ایک فیملی سیلف سیفیشنٹ ہو سکے بہت شکریہ آپ برگیڈر محطار احمد صاحب آپ ممبر آپریشن ترجمان انڈی ایمے تھے حمد صاحب دوسرے ہمارے گیفت نظرے جو ہیں وہ ای وی ایم ریکائر ایجاز محمود ملک آپ تجریہ کار تھے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہنا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت نے آبی جاریت کر دی ہے اور ہمیں اب پھر دوبارہ متحد ہونا ہے اور سلاف زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے اس کے لیے جیسے برگیڈر صاحب نے بتایا کہ خوشک نوازات دوب بچوں کے لیے جو ہے اور اس کے علاوہ پانی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی بنیادی ضرورت اور ان کی جو ساتھ کی جو بوری ہے اس کو برقرار رکھیں گے سو وہ آپ جڑی اینڈی ایمے کے ساتھ اور اپنی چیزیں ان کو ضرورت رویٹ کیجئے مرے اجازت دیجئے رہا حافظ